اور سپیکر قومی اسیمبلی آیاز صادق کہتے ہیں کہ قومی اسیمبلی کی دو سو بہتر نشستوں کو برقرار رکھا جائے گا قومی اسیمبلی کی نشستوں کو آبادی کی لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا البتہ جو نئی ہلکابندیاں ہوں گی اس حوالے سے تحصیل لیول کا ڈیٹا کل تک ملے گا عارف سید رپورٹ کر رہے ہیں پارلیمانی رینماوں کا اجلاس سپیکر قومی اسیمبلی آیاز صادق کی زیرے صدارت ہوا زائد حمد، شیخ آفتاب، خرشید شاہ، نوید کمر، شاہ محمود قریشی، محمود کان اچھگزائی، فاروق ستار اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن حکام نے بریفنگ میں کہا جب تک قانون سازی نہیں ہوتی اس وقت تک کام آگے نہیں بڑھ سکے گا اگر ایک ہفتے کے اندر معاملے پر قانون سازی ہو جائے گی تو تو اس صورت میں انتخابات کا بروقت انعقاد ممکن ہو سکے گا اپوری نتائج پر قانون سازی کے لیے آئینی ترمیم کرنا ہوگی پیپلز پارڈی اور ایم کیون کی جانب سے مردم شماری کے متعلق اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا پارلمانی رینماوں کے اجلاس کے بعد سپیکر قومی اسیمبلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو سو بہتر نشستوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قومی اسیمبلی کی نشستوں کو آبادی کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا سپیکر کا مزید کہنا تھا کہ ایم کیون کے تحفظات سنے ہیں ان کے مسائل کو جلد حل کریں گے عارف سید کیپیٹل ٹی وی اسلام آباد